اسلام علیکم میرا نام مقدس بیٹ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلوک چین کے کنسنسز موڈل سے متعلق انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کنسنسز موڈل ہوتا کیا ہے کام کیسے کرتا ہے مارکیٹ کی جو ٹاپ کرپٹو کرنسیز اور بلوک چین ٹیکنالوجی ہے وہ کون کون سے کنسنسز موڈل استعمال کر رہی ہے کنسنسز موڈل کو آسان سادہ الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہے تو اس کو اتفاق رائے کا ایک نظام بولتے ہیں اگر آپ نے میری کرپٹو کرنسی اور بلوک چین کیا ہوتا ہے وہ ویڈیوز واش کر لی ہے تو ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بلوک چین ٹیکنالوجی کے جو مین فیچرز ہیں ان میں سے ایک سب سے امپورٹن فیچر اس کی دی سمٹرلائزیشن ہے یعنی بلوک چین جو کہ ایک کمپیوٹرائز ریکارڈ کی ایک ٹیکنالوجی ہے ڈیجیٹل لیجر جیسے بولتے ہیں یعنی ڈیجیٹل خاتہ داری بولتے ہیں یہ اس کا ایک نظام ہے یہ نظام چونکہ کسی سنٹرل باڈی کسی حکومت کسی ادارے کے پاس نہیں بلکہ یہ ایک ڈی سنٹرلائز ایک نیٹورک ہوتا ہے اس وجہ سے ان میں اتفاقی رائے ان میں کنسنسز ہونا بہت ضروری ہے یہ بلوک چین جو ڈی سنٹرلائز بلوک چین ہوتی ہے اس میں ہر وہ تمام ہر وہ کمپیوٹر ہر وہ مشین جس نے اس بلوک چین کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھا ہوتا ہے اور ساتھ وہ مزید بلوکس ایڈ کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اس کو نیٹورک نورز بولتے ہیں یعنی میں اگر کسی بھی بلوک چین کا سارٹ ویر ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور اپنے کمپیوٹر پر اس کا سارٹ ویر رن کرنا شروع کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے وہ سارٹ ویر بلوک چین کا سارا ریکارڈ اس سارے ڈیجیٹل لیجر کو میرے کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ کرے گی اور اس کے بعد میری بھی اس بلوک چین میں نئے بلوک ایڈ کرنے کی تگدو شروع ہو جائے گی میں بھی اگر اس بلوک چین میں نیا بلوک ایڈ کروں گا تو مجھے وہ بلوک چین ریوارڈ دے گی اب یہ جو چونکہ میں نے آپ کو کہا کنسنسس بیلڈ کرنا ہوتا ہے یہ نیٹورک نوٹس کا ایک ڈی سنٹرلائز ایک جال ہے اب اس جال میں اگر سب کے درمیان کنسنسس ہوگا سب کے درمیان اتفاق رائے ہوگا تو یہ بلوک چین ٹیکنالوجی کام کرے گی تو اس یہ جو اتفاق رائے اور کنسنسس موڈل ہے اس کے مارکیٹ میں بہت سے موڈل موجود ہیں ان میں سے میں مطلب رنگ برنگے ہیں جس میں سے آپ پروف آف ورک پروف آف سٹیک ڈیلیگیٹڈ پروف آف سٹیک پھر اس کے بعد پروف آف برن پروف آف کپیسٹی پروف آف اتھارٹی رنگ برنگے آپ کو مارکیٹ میں کنسنسس موڈل نظر آئے گی لیکن میں آپ کو صرف دو کنسنسس موڈل سے مطلق اگاہ کروں گا اسی پہ میں گفتگو کروں گا ایک ہے پروف آف ورک اور ایک ہے پروف آف سٹیک کیوں کیونکہ مارکیٹ کی جو ٹاپ کرپٹو کرنسیز ہیں جو بلوکچین ٹیکنالوجیز ہیں انہی دو کنسنسس موڈل کے ساتھ ورک اوٹ کر رہی ہیں تو اگر آپ ان کو سمجھ جائیں گے اچھی طرح تو پھر آپ مارکیٹ کے کسی بھی کنسنسس موڈل کو بڑی آسانی سے سرچ کر کے سمجھ سکتے ہیں اب یہ جو دونوں کنسنسس موڈل ہیں اس کو اصال الفاظ میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں گا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک سرکاری سکول ہے جہاں پہ اڈمیشن بلکل فری ہے وہاں پہ آپ ایزا سٹوڈنٹ جاتے ہیں اڈمیشن لینے کے لیے صرف آپ نے وہاں پہ کتابیں خود خریدنی ہے آنے جانے کا خرچہ خود اٹھانا ہے یہ بلکل پروف آف ورک جو کنسنسس موڈل ہے یہ اسی طرح کام کرتا ہے وہاں پہ انٹری لینا کوئی مشکل نہیں ہے پروف آف ورک والی بلکچین کا سارٹ وی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو بجلی کا کنیکشن اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دینا اور مشین آٹومیٹک اس کے کنسنسس موڈل میں پارٹسپیٹ کرنا شروع کر دے گی تو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں میں نے سرکاری سکول کی مثال دی اب یہ کنسنسس موڈل ورک کیسے کرتا ہے وہ سرکاری سکول کی جب میں نے آپ کو مثال دی ہے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک بندہ وہاں کسی ایک کلاس روم میں جاتا ہے وہاں پہ درجنوں سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ان کے بورڈ پہ میت کا ایک کوئیسٹن لکھتا ہے مشکل سا اس کو میت پزل آپ کہہ لیں وہ میت پزل لکھتا ہے اور ساتھ شرائط لکھتا ہے کہ بھائی آپ سارے بچے جو سارے سٹوڈنٹ ہیں اس میت پزل کو سال کرو اور جو سب سے پہلے سال کرے گا میں اس کو ریوارڈ دوں گا اور باقی جو سارے سٹوڈنٹ رہ جائیں گے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جس بندے نے سب سے پہلے میت پزل سال کی ہے یہ ویریفائی کریں سارے مل کے کہ اس نے صحیح پزل سال کی بھی ہے یا نہیں اگر تو آپ سب کے درمیان کنسینسز بلڈ ہو جاتا ہے سب کے درمیان اتفاقے رائے ہو جاتا ہے تو وہ جواب آپ لوگ اپنا پکڑیں اور جا کے باہر میں نے ایک بلوک منایا اس بلوک میں جا کے ایڈ کر دیں تو جس بندے نے سب سے پہلے وہ میت پزل سال کی ہوگی وہ ٹیچر یا وہ بندہ اس کو ریوارڈ دے دے گا بچوں کو پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسٹن آجے گا پھر سارے سٹوڈنٹ ایک بار پھر دوبارہ میت پزل سال کرنا شروع ہو جائیں گے یہ جو پزل سال کرنے کا جو موڈل ہے یہ لکی ڈرا والا سسٹم کہ کون سب سے پہلے کرے گا یہ والا جو سسٹم ہے جس میں انٹری بھی بالکل فری ہے یہ ہے پروف آف ورک کنسنسز موڈل یہ بلوکچین بھی اسی طرح خصوصاً بٹکوائن لٹی سی اس طرح کے جو پروف آف ورک کنسنسز موڈل ہے وہ اسی طرح کام کرتے ہیں پروف آف سٹیک بھی آلموس اسی طرح کام کرتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ جیسے پروف آف ورک میں انٹری بالکل فری ہے پروف آف سٹیک میں ایسا نہیں ہے پروف آف سٹیک کو آپ پرائیویٹ سکول کہہ لیں جہاں پہ ایڈمیشن فیز بھی جمع کروانی پڑتی ہے پروف آف سٹیک میں وہ نیٹورک نوٹس یا سٹیکر جو اس بلوکچین میں نیا بلوک ایڈ کر کے ریوارڈ ارن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ اس بلوکچین کے کوئنز لے کے سٹیکنگ پہ لگائیں تو جا کے وہ اپنے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ لگائیں بجلی کا کنیکشن دے اور ان کا کمپیوٹر جو ہے نئے بلوک ایڈ کر کے ارننگ کر سکتا ہے دونوں کے پروز این کونز ہیں اگر ہم پروف آف ورک کی بات کریں تو اس کا سب سے زیادہ بینفٹ یہ ہے کہ پروف آف ورک ایک دی سنٹرلائز کنسنسز مارڈل ہوتا ہے کیونکہ انٹری بلکل فری ہے تو کوئی بندہ بھی جو ہے ان کے نیٹورک میں پارٹیسپیڈ کر سکتا ہے یہ قدرے دی سنٹرلائز ہے باقی تمام کنسنسز مارڈل کے اور دوسرا اس کے کونز بھی ہیں پروف آف ورک کے سب سے بڑا مسئلہ اس کی انرجی کی کنزمشن ہے پروف آف ورک میں کمپیوٹر پزل سال کرنا میت کی بہت تف ہے بہت مشکل ہے اس کے لیے بہت انرجی ویسٹ کرنے پڑتی ہے اگر ہم پروف آف سٹیک کی بات کریں تو وہاں کونز یہ ہے کہ اس میں سنٹرلائزیشن کے چانسز ہیں وہ جو کنسنسز مارڈل ہے اس کو بولتے ہیں امیروں کا کنسنسز کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ ان کے کنسنسز مارڈل میں پارٹی سپیڈ کر کے وہاں سے مزید ریوارڈرن کریں گے اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ ظاہری بات ہے نہیں پارٹی سپیڈ کر سکے تو اس طرح مارکیٹ میں بہت سی ایسی بلاک چینز ہیں پروف آف سٹیک چینز کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں پروف آف ورک کی بات کروں تو ٹاپ کرپٹو کرنسز میں بی ٹی سی ہے ال ٹی سی ہے اور مارکیٹ کی کچھ پروف آف ورک چینز آپ گوگل کریں گے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ پروف آف سٹیک کی بات کریں اچھا پروف آف سٹیک میں بھی دو مارڈلز ہیں ایک ڈیلیگیٹی پروف آف سٹیک ہے ایک پروف آف سٹیک ہے پروف آف سٹیک میں کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی ٹوکن سٹیک کر کے تو ٹوکن لے سٹیک کرے اور نیٹ ورک کا حصہ بانجے جبکہ ڈیلیگیٹی پروف آف سٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بلوکشن کہتی ہے کہ ایک وقت میں میکسیمم بیس پچیس پندرہ جو ہیں وہی ویلیڈیٹر ہوئیں گے وہی نیا بلوک آئیڈ کریں گے باقی جو ہے وہ ویٹنگ ویٹ کریں گے جب تک ان کی باری نہیں ختم آ جاتی اور ان کی باری نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ آئیڈ نہیں کریں گے تو یہ رنگ برنگے کنسینسز موڈل ہیں ان کا مقصد اپنا اور اس کا جو پروف آف ورک کا فائدہ کیا ہے کہ یہ انرجی ایفیشنٹ ہے یعنی یہاں پہ میچ پزل کو سال کرنا نئے بلوک کو بلوکشن میں ایڈ کرنا قدر احسان ہے بنسبت پروف آف ورک کے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پروف آف ورک کا جو دی سنٹرلائزیشن کا موڈل ہے اور سیکیورٹی وائز بھی وہ سب سے جتنا زیادہ دی سنٹرلائز اتنا زیادہ سیکیور اور پروف آف ورک میں چونکہ سنٹرلائزیشن ہے امیروں کا مخصوص طبقے کی اپروش ہے اس وجہ سے وہ سنٹرلائزیشن کی وجہ سے لیس سیکیور سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی مارکیٹ کے بلوکشن کے کنسنسس موڈل کے حوالے سے میری ویڈیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ